دفاع وطن کے لیے ڈٹ جانے کا پیغام دھرتی پر جاننے چھاور کرنے والوں کو سلام وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا کا کنٹرول لائن کا دورہ شہدہ کے خاندانوں اور سپاہ سے ملاقاتیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر دفاع پرویز خٹک اور چیمنٹ کشمیر کمیٹی سید فخر امام بھی ہمراہ تھے کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے آج کا کشمیر ہندوستانی حکومت کے ظلم و ستم کا شکار بن چکا ہے راستی دہشتگردی اپنے عروج پر ہے کشمیروں پر ظلم ہمارے صبر کی آزمائش ہے ہم آخری گولی آخری سپائی اور آخری سانس تک اپنا فرض ادا کریں گے کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے ہندو توا کا شکار ہو کر ظلم کی آگ میں جل رہا ہے افواج پاکستان کی قربانیاں دنیا کے لیے مثال ہیں گ پاکستان کی قربانیاں لا سلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جی ایش کیو میں مرکزی تقریب شہدہ کو سلام پیش آغازیوں کی شرکت جوانوں کی لا زوال قربانیوں پر دستاویزی فلم دیکھ کر شرکا کی آنکھیں بھیگ گئیں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی عظیم جدو جہد کو بھی سلام زندہ قومیں اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی شہدہ کے گھروں میں جا کر خیراج عقیدت صدر عارف علبی کی شہید کیپٹن محمد الحسنین کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات شاہ محمود کی شہید کیپٹن جنید عباسی فردوس آشکوان کی شہید ارسطلان ستی اور مراد سعید کی شہید جوازد کے گھر آمد عثمان بزار نے شہید محمد تیمور مراد علی شہ نے راشد منحاس شہید فیاس شہان نے کیپٹن یہیہ شہید اور شہباز شریف نے تیمور اسلم شہید کے گھر جا کر عقیدت کا اظہار کیا سلاح شہید کیا ہے تبو تاب جاؤ دانا لاہور میں میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر تقریب گجر خان میں سوار محمد حسین شہید سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور جہلم میں میجر اکرم شہید کے مزارات پر سلامی پیش سی سی پیو لاہور کی یادگار پولس شہدہ پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعا کی یوم دفاع شہدہ اور کشمیوں سے وفا ملک بھر میں تقریبات اور ریلیاں بہاور پورٹی آئی خان ساہیوال گجرات خانے وال اوکارہ میں تقریبات ڈیرہ بکٹی، تربت، سکردو، کوٹلی، ملپرخاص، مزفرگر، ہر نائمے ریلیاں، بدین، دادو، جہلم، بہاڑی، گلگت، مالاکن، شمالی بزرستان، بولان، سوابی، باجوڑ اور خیبر میں وطن سے محبت کا اظہار ریلیوں میں اقلیتی برادری بھی پیش پیش رہی پی اے ایف بیس پشاور میں فضائی دفاعی آلات کی نمائش جی ایف سیونٹین تھنڈر ایف سکسٹین میراج اور دیگر جنگی جہاز شامل جام بازوں کا شاندار فلائی پاسٹ کا بھی مظاہرہ مسرور ائر بیس کراچی میں بھی تقریب مرادری شاہ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے پی اے ایف بیس منگلی پر تقریب میں وزیر اعلی بلوچستان جام کمال کی شرکت اس تمہابات میں نیویل ہیڈکوارٹرز میں یوم دفاع کی تقریب وائس شیف آف نیویل سٹاف ایڈمیرل کلیم شوکت کی یادگار شہدہ پر حاضری نیویل چیف ایڈمیرل زفر عباسی نے پیغام میں کہا پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے انتک محنت کا ازن کرنا ہے کراچی میں پاک بحریہ کی تقریب میں کمانڈر کراچی وائس ایڈمیرل امجد نیاسی مہمان خصوصی تھے کراچی ہاربر پر پاک نیوی کی بورٹ ریلی بھی ہوئی پاک فضائیہ کی اسغرخان اکیڈمی کے چاکو چوبن دستے نے مزارک آید پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے تینوں مسلح فوج کے نمائندوں کی بھی حاضری فاتح خوانی کی مزارک بال پر بھی یوم دفاع کی تقریب پاک فوج کے جوانوں نے سلامی پیش کی مہمان خصوصی میجر جنرل محمد عامر نے پولوں کی چادر چڑھائی مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی قوم نے مثال اتحاد کا مظاہرہ کیا کشمیریوں کے لیے ہر محاص پر لڑیں گے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا مظفرہ باب میں تقریب سے خطاب بولے بھارتی غاصبانہ اقدام کو ایک مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا مگر اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس خاموش ہیں فتنے کے ان کو لہا خطرات دور کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم دفاع کی تقریب سے فیر اسد مجید نے کہا کشمیر میں ریاستی دہشت گردی نے بھارت کا مکرو چہرہ بے نکاب کر دیا امریکی محکمہ دفاع کے اسسسٹن سیکریٹی رینڈل شریور بولے امریکہ مسئلہ کشمیر کا پر امن حل چاہتا ہے ادھر تاجکستان کے دار الحکومت دو شمبے میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں یوم دفاع کی تقریب سے جائی گئی دیپٹی وزیر دفاع تاجکستان نے شرکت کی موڈی 27 فروری یاد ہے نا؟ اولواما حملے کے بعد بھارت نے تاریکی میں بزدلانہ وار کرنا اور پاکستانی حدود میں سرجیکل سٹرائک کا ڈراما رچانا چاہا اگلے ہی دن بہادر پاکستانی افواج نے جواب میں ایسا سرپرائز دیا جسے بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا دو تیارے مار گرائے اور ابھی نندن کو پکڑ کر پلائی چاہے 92 نیوز کی وارڈ شو رپورٹ شامل ہے اسے بولٹن میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کرفیو کا 33 روز حریت قیادت کی کال پر نماز جمع کے بعد وادی بھر میں رہ لیاں بھارتی حکومت نے سچ بولنے کی پاداش میں سماجی راہنما شہلہ رشید پر بغاوت کا مقدمہ درز کر لیا ادھر امریکہ کا بھارت سے پھر وادی میں انسانی حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ فرانس سی سی میڈیا کے مطابق بھارتی فورسز صحافیوں کو حراسہ کرتی ہے چیرمن نیب نے تین نئے ریفرنس دار کرنے کی منظوری دے دی نیب علامی کے مطابق رکنے سے دسمنی شرجیل میمن کے خلاف اساساجات ریفرنس منظور سابق ایم ڈی پی ایسو اور دیگر کے خلاف بدنوانی کا ریفرنس دار کیا جائے گا بابر غوری سینیٹر کلسوم پربین اور فواد حسن فواد کے خلاف انکوائریز کی بھی منظوری دی گئے نارو وال کے علاقے زفروال میں دل خراش حادثہ بجری سے بھرا ٹرک سکول جانے والے بچوں کے رکشے پر الٹ گیا سات بچے اور رکشہ ڈرائیور جام بحق مرنے والوں میں چار بچے اور تین بچیاں شامل انتظامیاں کے پاس جدید مشینری نہ ہونے کے باعث بچوں کو نکالنے میں ایک گھنٹہ لگ گیا کراچی کے علاقے شیشہ پراجہ چوک پر فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی آگ کی شدت کے باعث فیکٹری کی دیواریں گر گئی فائی برگیڈے پانچ گھنٹے کی سر توڑ کوششوں کے بعد آگ پر بڑی حد تک کابو پالیا کولنگ کا عمل جاری ہے گندکوٹ میں مختلف بلوچ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے بیس فراری ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل سرنڈر کرنے والوں کے خلاف بلوچستان کے مختلف تھانوں میں دہشتگردی کے مقادمات درج ہیں لڑکانہ میں بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں سے سولہ فراریوں نے ہتھیار ڈال دیے لندن ہائی کورٹ نے بورس جانسن کا پارلیمنٹ کی موثلی کا اقدام قانونی قرار دے دیا وزیراعظم کے اقدام کے خلاف مس ملر کی درخواست مسترد ادھر لیبر پارٹی اور دیگر آپوزیشن جماعت اکتوبر میں یورپی یونین کے اجلاس سے پہلے وزیراعظم کے عام انتخابات کی مطالبے کی حمایت نہ کرنے پر دوبارہ متفق ہو گئی عابد علی منو مٹی تلے جا سوئے نماز جنازہ کراچی کی مسجد میں ادا کی گئی خاندان کے افراد شعبی شخصیات سمیت عوام کی کسیر تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی موسیقی